بات لال مالی صاحب کی اور جو حامد رضا صاحب نے بات کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ ریویو پٹیشن دائر ہوئی بھی ہے لیکن چیف صاحب نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہوئے چاہے وہ بریٹش ایمبیسٹر کے کو لیٹر لکھ کے کیا گیا ہو یا یہاں پر عدالت میں مختلف کومنٹس کی صورت میں کیا ہو تو میرا خیال ہے کہ اب ریویو پٹیشن میں چیف صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے باقی ججز کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے دوسری بات جس طرح کل کہا گیا کہ جی آپ نے سنی تاعت کانسل جوائن کی تو آپ نے تو خودکشی کر لی تو جی خودکشی سے ہمیں روکا جا سکتا تھا آپ کے پاس سو موٹو ایکشن لینے کا پورے کا پورا اتھارٹی تھی اس کورٹ کے پاس سب سے زیادہ پاورز ہیں اگر ہماری بلے کے نشان لیے جانے والے فیصلے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ غلط انٹرپیٹیشن کر کے پوری پارٹی کی دھلائی بلے سے کر دیتا ہے ہمارا سب کا بیڑا غرق کر دیتا ہے مجھے رولر کوسٹر کا نشان کسی کو جوتے کا نشان کسی کو چمٹے کا کسی کو بینگن کا تو کبھی کچھ رات کے بارہ بزر تک آروز ہمیں بلیک میل کرتے رہے کہ آپ پہ فراڈ کے کیسز بنائیں گے تو کبھی کس چیز کے بنائیں گے اس وقت جب انہیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلط انٹرپیٹیشن کرنے کے بعد ایک سب سے بڑی جماعت کو سیاسی طور پر ڈس انفرنچائز کر رہا ہے ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ ہمارے سے تو وہ ہماری لسٹ ہی نہیں لے گا تو کیوں الیکشن کمیشن کے اس سارے کارنامے پہ یہ کورٹ جس نے فیصلہ دیا تھا سو موٹو ایکشن لینے کے بعد ان کو بلا کے نہیں بتایا کہ آپ غلط طریقے سے ایمپلیمنٹیشن کریں یہ کس کا کام تھا یہ وہ عدالت ہے جو سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے آج چار مہینے کے بعد جب ہم اپنی انتظار کرنے کے بعد جب ہماری پٹیشنیں لگی ہیں اور ہم ان کے سامنے ہیں تو ہمیں یہ خوشکبری بتائی جاری کہ آپ نے تو خودکشی کر دی ہو پھر جسے وکلا کوئی جواب دینے لگے تو پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سیاست مت کریں سیاسی کیس ہے سیاستدان کھڑے ہوئے سیاستدان آ کے انصاف مانگ رہے پورے پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا لیکن وہ سیاست پر بات مت کریں اور اگر مفروضوں پر بات ہو تو سوائے ایک ہمارے محتوبر جج صاحب کے باقی کوئی بندہ مفروضوں پر بھی بات نہ کریں ان کا دل کرے تو سیاست پر بھی بات ہو سکتی اور مفروضے پر بھی بات تو پلیز یہ دہرے میار نہ رکھیں بہت بڑی عدالت ہے بہت محتوبریں اس پہ پاکستان کی عوام دل سے یقین رکھتی ہے اور ان کے اوپر جو لکھا ہوئے نا آج سارے وہ دیکھئے گا کہ اوپر کیا لکھا ہوئے کہ یہ عوام و ناس کو انصاف دینے والی عدالت ہے تو اس لیے عوام و ناس کے دل پہ چھوڑیاں نہیں چلنی چاہیے ان کو انصاف ملنا چاہیے ہم بھی عام عوام کے نمائندے ہیں عام عوام کی آواز لے کر یہاں پر آئے ہیں اور جو ووٹ کی ریپریزنٹیشن ہے پروپورشن آف ریپریزنٹیشن یہی جمہوریت کی سپیرٹ ہے اگر یہ ختم ہوگی تو جمہوریت تو ایفیکٹیولی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کی سیٹیں دو آئیں ہوں اور ریزرف سیٹیں آپ کو چھے مل جائیں ایسی جمہوریت کا دنیا میں پتہ نہیں پھر کیا کہتے ہیں ہم تو اس کو ڈکٹیٹرشپ مانتے ہیں سو میربانی کریں یہ ریزرف سیٹس کوئی نہ پتاشے ہیں نہ ریوڑیاں تھی نہ خیرات تھی اور نہ کوئی مٹھائی کا ڈبا تھا جو خوشی خوشی الیکشن کمیشن نے اسی طرح ہی دے دیا انہی لوگوں کو دے دیا جن کو بائیومیٹر کرنے کے لیے اسلام آباد یا لاہور کے ائرپورٹ پر باقی ادارے بھی پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں ریلیف ضرور دے دیں ان کو ناہلی سے اہلیت پر بھی لے آئیں ایک دن میں ان کے کیس ڈیسائٹ کر دیا کریں اٹھائیس مائی کو اگر وہ کہہ میں نے صدر اپنی پارٹی کا واپس بننا تو بنا دیا کریں بغیر وجہ کے نوٹیوکیشن نکال دیں ہمارے تو چار چار مہینے انٹرہ پارٹی الیکشن کے ہی نہیں نوٹیوکیشن آتے اس میں سے ابھی اور بڑے بڑے کیڑے مایکروسکوپ لگا کے دھونڈ کے نکالے جائیں گے تو یہ سب کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں ساری جمہوریت کی روح بھی ہمارے پی ٹی آئی میں ہی ڈالیں لیکن خدارہ تھوڑا سا انصاف بھی ہمارے ساتھ کریں چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو تو چاہے یہ عالی عدلیہ ہو کیونکہ ہم عوام کی آواز ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں عوام کی ریپریزنٹیشن کے لیے یہ لاکھوں ووٹ لے کر آکے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر سنی طاعت کانسل میں پی ٹی آئی اس وقت ایک طرح سے مرچ کر گئی ہے یہ ساری کھلی بات ہے ایک کو مزاق تھوڑی یہ کسی کو نہیں پتا ہو اور کیوں کی ہے ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہے کیونکہ ہمیں این الیکشن سے پہلے ڈس انفرنچائز کرنے کی سازش کی گئی یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور ہمیں الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے یہ کونسی بات ہے جو کسی کو جھکی چھپی ہے اور کسی نے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا سلوک کیا گیا کس کس طرح کی ہم نے پولس گردی جو ہے وہ اور آروز جو لگائے گئے تھے کل ہمیں سنائی گئی کہ جی عمران خان اور ان کی پارٹی نے تو الیکشن ڈلے کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے کوئی الیکشن ڈلے کرنے کی کوشش نہیں کی ہم وہ واحد جماعت تھی جو الیکشن مانگ رہے تھے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم تو سڑکوں پہ مارے ہی الیکشن کے پیچھے کھا رہے ہیں ہمارے پہ یہ الزام لگانے کے ہم نے الیکشن ڈلے کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے الیکشن میں دھانگلی کو روکنے کی کوشش کی تھی ہم نے آروز جو یہ سرکاری مشینری آروز کے طور پہ ہمارے اوپر مسلط کی کی جس کو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں کیسے سہولتکاری کی اس کو روکنے کی کوشش کی تھی ہم نے آئینی اور جمہوری طریقے سے فری اینڈ فیر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے ہم نے خالی الیکشن ڈیمانڈ نہیں کیے تھے ہم نے فری اینڈ فیر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے اتنا کریڈٹ کل لیا گیا کہ ہم نے تو ڈیٹ دلوادی میں ہم سو دفعہ کریڈٹ دیتی ہے لیکن جو الیکشن ہوا ہے ذرا اس پہ بھی نظر ہو اب سر مناللہ صاحب نے جو رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا اس کو بھی دیکھئے کہ کس قسم کا الیکشن کرائیا گیا کس قسم کی فستائیت کی گئی ہے اور یہی بات جب سوال کیا گیا تھا جھوٹے بھی کھاؤ لیکن شکریہ اس عوام کا اور اس اللہ کی ذات کا کہ جو مرضی انہوں نے ہمارے ساتھ سازشے کی عوام نے بتا دی ہے کہ ہم سب سے بڑی پاکستان کی ایک ہی پارٹی ہے پاکستان تحریک انساء وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو بوٹ دیں گے سو اب ساری کنفیجن وہاں سے ہے اب اس قبلے کو درست کریں یہ الیکشن جس طرح کا ہوا ہے وہ ہمیں راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے بھی بتا دی ہے اور بھی بہت ساری گوائیاں آئی ہیں اور زبیر صاحب نے بھی بتا دی ہے جو نہ میرے ترجمان تھے نہ حمد رضا صاحب کے ترجمان تھے وہ میاں محمد نواز شریف کبوتر والی سرکار کے ترجمان تھے یا ان کی بیٹی کے ترجمان تھے سو مہربانی کرے پاکستانی عوام جو ہے وہ توتے اڑانے نہیں بیٹھی ہے آپ کو ہی کبوتر اڑاتا دیکھنا چاہتی اور آپ کے ہی توتے اڑائیں انہوں نے ووٹ کے ذریعے اس کی وارڈ کی سینکٹیٹی کو جو ہے وہ قائم رکھنا ان عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور ان آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے بہت بہت شکریہ ہم میں ایک آخری بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ابھی کل یہ کہا ہے کہ آپ جی یو آئی ایف جوائن کر لیتے کہیں یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ بی جے پی اور کانگریس جوائن کر لیتے بڑے کیڑے مایکروسکوپ لگا کے ڈھونڈ کے نکالے جائیں گے تو یہ سب کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں ساری جمہوریت کی روح بھی ہمارے پی ٹی آئی میں ہی ڈالیں لیکن خدارہ تھوڑا سا انصاف بھی ہمارے ساتھ کریں چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو تو چاہے یہ عالی عدلیہ ہو کیونکہ ہم عوام کی آواز ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں عوام کی ریپریزنٹیشن کے لیے یہ لاکھوں ووٹ لے کر آکے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر سنی طاعت کانسل میں پی ٹی آئی اس وقت ایک طرح سے مرچ کر گئی ہے یہ ساری کھلی بات ہے کوئی مزاق تھوڑی یہ کسی کو نہیں پتا ہو اور کیوں کی ہے ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہے کیونکہ ہمیں این الیکشن سے پہلے ڈس انفرنچائز کرنے کی سازش کی گئی یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور ہمیں الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے یہ کونسی بات ہے جو کسی کو جھکی چھپی ہے اور کسی نے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا سلوک کیا گیا کس کس طرح کی ہم نے پولیس گردی جو ہے وہ اور آروز جو لگائے گئے تھے کل ہمیں سنائی گئی کہ جی عمران خان اور ان کی پارٹی نے تو الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے کوئی الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش نہیں کی ہم وہ واحد جماعت تھی جو الیکشن مانگ رہے تھے پچھلے ڈیٹھ سال سے ہم تو سڑکوں پہ مارے ہی الیکشن کے پیچھے کھا رہے ہیں ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کی کوشش کی تھی ہم نے آروز جو یہ سرکاری مشینری آروز کے طور پہ ہمارے اوپر مسلط کی کی جس کو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں کیسے سہولتکاری کی اس کو روکنے کی کوشش کی تھی ہم نے آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم نے فری اینڈ فیر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے ہم نے خالی الیکشن ڈیمانڈ نہیں کیے تھے ہم نے فری اینڈ فیر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے اتنا کریڈٹ کل لیا گیا کہ ہم نے تو ڈیٹ دلوادی میں ہم سو دوہ کریڈٹ دیتے ہیں لیکن جو الیکشن ہوئے ذرا اس پہ بھی نظر ہو اتر مناللہ صاحب نے جو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو بھی دیکھئے کہ کس قسم کا الیکشن کرایا گیا کس قسم کی فستائیت کی گئی ہے اور یہی بات جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ سب سے بڑی پارٹی کا بلہ چھین کے گیند بھی لے کے ان کو سٹیڈیم میں دڑا دی ہے کہ جاؤ باقیوں سے جو ہیں وہ چمٹے بھی کھاؤ اور جوتے بھی کھاؤ لیکن شکریہ اس عوام کا اور اس اللہ کی ذات کا کہ جو مرضی انہوں نے ہمارے ساتھ سازشے کی عوام نے بتا دی ہے کہ ہم سب سے بڑی پاکستان کی ایک ہی پارٹی ہے پاکستان تحریقین صاحب وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے سو آپ ساری کنفیجن وہاں سے ہے اب اس قبلے کو درست کریں یہ الیکشن جس طرح کا ہوا ہے وہ ہمیں وہ راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے بھی بتا دی ہے اور بھی بہت ساری گوائیاں آئی ہیں اور زبیر صاحب نے بھی بتا دی ہے جو نہ میرے ترجمان تھے نہ حمد رزا صاحب کے ترجمان تھے وہ میاں محمد نوار شریف کبوتر والی سرکار کے ترجمان تھے یا ان کی بیٹی کے ترجمان تھے جو مہربانی کریں پاکستانی عوام جو ہے وہ توتے اڑانے نہیں بیٹھی ہے آپ کو ہی کبوتر اڑاتا دیکھنا چاہتی اور آپ کے ہی توتے اڑائیں انہوں نے ووٹ کے ذریعے اس کی ووٹ کی سینٹیٹی کو جو ہے وہ قائم رکھنا ان عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور ان آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے بہت بہت شکریہ ہمیں ایک آخری بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ابھی کال یہ کہا ہے کہ آپ جی یو آئی ایف جوائن کر لیتے کہیں یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ بی جے پی اور کانگریس جوائن کر لیتے